بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محسوس خاتین و حضرات قبل از وقت کسی واقع کی اطلاع دینے کو پیشن گوئی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریہ وحی آئندہ رونما ہونے والے بعض حالات سے مطلع فرما دیتے تھے جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کسی واقع کی اطلاع قبل از وقت ارشاد فرما دیتے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں اس لئے آپ نے جن جن باتوں کی پیشن گوئی فرمائی وہ ساری باتیں سچ ثابت ہوئیں آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند پیشن گوئیاں ویڈیو میں جانتے ہیں ناظرین یہ بات تو تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ جب قیامت کا وقت بلکل قریب آ جائے گا تو اللہ تبارک تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالی کے حکم سے سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی اور روح زمین پر بسنے والی ہر مخلوق انسان جنات چرین پرند الغرز کوئی بھی چیز ایسی باقی نہ ہوگی جو زندہ ہو اس وقت سب کا نام و نشان مٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا اور دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی زمین پر ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی اس کے بعد اللہ تبارک تعالی ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور مغرور بادشاہ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گا اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تبارک تعالی کو ہے پھر جب اللہ تبارک تعالی چاہے گا تو نئے سیرے سے زمین و آسمان اور فرشتوں کو پیدا کرے گا انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالی آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑ کی ہڈی سے پورا انسانی دھانچہ تیار ہو جائے گا اس دھانچے پر اللہ تبارک تعالی کے حکم سے گوشت بھی چڑھ جائے گا ناظرین اس طرح جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں ننگے بدن اور بے خطنہ اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اور اس دن اللہ تبارک تعالی کا فرمان پورا ہوگا جس طرح کہ اللہ تبارک تعالی قرآن پاک پر ارشاد فرماتا ہے اور تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا ناظرین سب سے پہلے اللہ تبارک تعالی کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے اور اس کے بعد شہدہ کرام اللہ تبارک تعالی کے نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے پھر وہ کافر مشرق اور منافق لوگ اپنے اپنے عمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے کوئی اندھا ہوگا تو کوئی بہرہ ہوگا تو کوئی لنگڑا ہوگا اور کسی کو چونٹی کی شکل میں اٹھائے جائے گا اور کوئی شخص اپنے عمال کے مطابق سر کے بل اٹھے گا اس دن کافر غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور ان کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھر ہو جائیں گی ان کافروں کے دل دہل جائیں گے اور کلیجے مو کو آ رہا ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا کہ کوئی غم گسار اور مددگار نہ ہوگا اور اس دن نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا اور اہل ایمان بھی اپنے عمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اس دن شہدہ اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں اپنی قبر سے اٹھے گا یعنی جو گناہ کرتا وہ مرا ہوگا وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا اور جو شراب پیتا وہ مرا وہ اسی طرح شراب پیتا وہ اٹھے گا اور جو زنا کرتا وہ مرا وہ اسی طرح زنا کی حالت میں اٹھے گا ناظرین اس طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئے گی پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر دو فرشتے مقرر کیے جائیں گے اور فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ میدان حشر ملک شام کے علاقے میں قائم ہوگا اور سب لوگوں کا اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا اور کفار میں سے جو لوگ اندے اٹھیں گے اور ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے میدان حشر میں پہنچیں گے اور جو لوگ چیونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے ہوں گے اور جو لوگ سر کے بل اٹھائے جائیں گے وہ لوگ انتہائی زلط اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے اور بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہاں کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی اور اہل ایمان بھی اپنے عقائد اور عمال کے مطابق میدان حشر کی طرف جائیں گے کچھ اہل ایمان پیدل پہنچیں گے اور بعض اہل ایمان اونٹوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے کسی اونٹ پر ایک شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر دو اور کسی اونٹ پر دس دس آدمی بھی سوار ہوں گے اس دن اللہ تبارک تعالیٰ کی ساری مخلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ منزل کی طرف رواں دواں ہوگی اور وہ منزل مقام محشر ہوگا اس دن کسی کو اونچا ساس لینے کی جرت تک نہ ہوگی اس دن ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج حساب کا دن ہے اور آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کا پھل ملنے والا ہے اس طرح جب تمام مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے مجرموں آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروپوں کے اندر ایک لوگ اپنی زندگی میں جس چیز کی پوجہ کیا کرتے اور اس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے اقائد اور عمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا علماء علماء کے ساتھ ہو جائیں گے اور نیک نیک لوگوں کے ساتھ عابد لوگ عابدوں کے ساتھ اور متقی متقین کے ساتھ گروہ میں شامل ہو جائیں گے اور شہدہ شہدہ کے ساتھ اور مجاہدین مجاہدین کے ساتھ ہو جائیں گے الگرز جو جس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اور جن عمال کے ذریعے اس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے اس دن بے نمازی بے نمازیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور روزوں کو چھوڑنے والے روزوں کو چھوڑنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور نافرمان نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور اسی طرح زکاة نہ دینے والے زکاة نہ دینے والوں کی صفت میں کھڑے ہوں گے اور زنا کرنے والے زنا کرنے والوں کی صفت میں کھڑے ہوں گے اور شراب نوشی کرنے والے شراب نوشی کرنے والوں کی صفت میں کھڑے ہوں گے اور ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے نافرمانوں کی صفت میں کھڑے ہوں گے میدانِ عشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے وہ دن سورج ایک میل کے فاصلے پر آگ برسارہ ہوگا اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی اور جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جا رہا ہوگا اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا اور لوگ اپنے اپنے اقائد و عمال کے مطابق اپنے پسینے میں ڈپکیاں لگا رہے ہوں گے کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹکھنوں تک پسینے میں ڈوبی ہوں گے اور کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے اور کچھ لوگ اپنے اقائد و عمال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈپکیاں لگا رہے ہوں گے بلکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میدان حشر میں جب حساب کتاب کی ابتدا ہوگی اور نام اقائد و عمال کھلنے شروع ہوں گے تو لوگوں کو پسینہ آئے گا اور وہ پسینہ اس قدر بہے گا کہ زمین کے اندر ستر گز تک چلا جائے گا ان کے لئے لگام بن جائے گا یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا یعنی وہ پسینہ ان کے دہنوں تک پہنچ کر لگام کی طرح ان کے موں کو جھکڑے گا کہ وہ بات چیت کرنے پر بھی قادر نہیں ہو سکیں گے ناظرین حشر کا یہ خوفناک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اور لوگ بھوک اور پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں پچاس ہزار سال تک کھڑے رہیں گے اور تمام لوگ تنگ آ کر اللہ تبارک تالہ کی بارگاہ میں ارز کریں گے یا رب العالمین ہمیں اس مسئبت سے نجات عطا فرمائیے چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دیں اور ناظرین جب اہل ایمان کا نمبر آئے گا تو اللہ تبارک تالہ کی محبت کا انداز اہل ایمان سے کچھ بھلا ہوگا ایک مومن آدمی تبارک تالہ اپنے قریب لائے گا اور اس پر اپنا امن اور رحمت ڈال دے گا اور اللہ تبارک تالہ اس مومن سے سوال کرے گا کہ تو نے فلا فلا گناہ کیا تھا تو اس وقت مومن اللہ تبارک تالہ کی بارگاہ میں ارز کرے گا ہاں یا رب العالمین میں نے فلا فلا گناہ کیا تھا تو اس طرح اللہ تبارک تالہ اس کے بعد اس کے گناہ کے بارے میں سوال کرتا جائے گا اور وہ اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا اور اس وقت مومن سوچنے لگے گا کہ اب تو میں ضرور ہلاک ہو جاؤں گا اور جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا اور تیرے گناہوں پر آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مومن کو جنت میں بھیج دے گا ناظرین جب یہ سوال جواب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام لوگوں سے ان کے حقوق کے متعلق سوال کر لیے تو اس کے بعد میدان حشر کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا اور میزان کو سجائے جائے گا تمام انسانوں کے نام اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے میزان قائم کیا جائے گا اور اس میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب ہوں گے اور جن لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ ناکام ترین لوگ ہوں گے اور جو لوگ کامیاب ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جو ناکام لوگ ہوں گے اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں داخل کر دی جائیں گے وہ دن نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت خاص ان امتیں کے لئے ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے نادار لوگ ہوں گے اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گنہگار امت کی شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گنہگار امت کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے موزز خواتینوں حضرات قیامت ایک اٹل حقیقت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اطلاع فرمائی ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ وہ انبیاء بھی اپنی قوموں کو قیامت سے ڈراتے تھے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ ارشاد فرمایا تھا موسیٰ قیامت آنے والی ہے اور اس دن سب لوگوں کو ان کے عمال کا بدلہ دیا جائے گا اور ان سے باسپرس کی جائے گی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست ہوئی اور آپ نبی بن کر اس دنیا متشریف لے آئے تو یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے اب قیامت بہت قریب آ چکی ہے اس کی مزید بھی چند علامات ہمیں بتائی گئی ہیں دوستو یہ علامات ضرور سن لیں کیونکہ اگر کسی فتنے کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو یا کسی حادثے کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو تو امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شر سے بچا لیں گے اسی لئے حضرت حضیفہ بن جمان رضی اللہ عنہ کا ایک کول کچھ اس طرح ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے تاکہ ان فتنوں اور شرور سے اپنے آپ کو بچا سکیں ناظرین اگرامی قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی نشانی یعنی قیامت کا بہت بڑا فتنہ دجال ہوگا یہ دجال بنی آدم کی نسل سے ہوگا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال کسی ٹیکنالوجی یا ایک بہت بڑی قوت کا نام ہوگا نہیں دوستو ایک انسان ہوگا جس طرح بنی آدم انسان ہوا کرتے ہیں یہ بھی انسان ہوگا البتہ اس کو دجال اس لئے کہا جاتا ہے کہ دجل کا معنی ہوتا ہے فریب اور جادو کے ذریعے لوگوں کو ورگلانا ان کے اوپر اپنی بات مسلط کر لینا جیسے جادوگر ہاتھ کی صفائی دکھاتا ہے اور جو گیند ہاتھ میں پکڑ کر وہ گم کر دیتا ہے حالانکہ در حقیقت وہ گیند اس کے ہاتھ میں ہی کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہوتی ہے مگر وہ اپنے دجل اور چلاکی سے اس کو ایسے چھپا لیتا ہے جیسے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ گیند اچانک غائب ہو گئی اسی طرح دجل کی بہت ساری قسمیں کچھ لوگ نظر بندی کر کے دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ پریکٹس کر کے اپنی رفتار اتنی تیز کر لیتے ہیں کہ ان کا جادو اور ہیرہ پھیری دیکھنے والا سمجھ نہیں پاتا کچھ لوگ ایسے فناصل کر لیتے ہیں جس سے وہ دوسرے کو یرغمال بنا لیتے ہیں تو ناظرین اکرامی یہ جتنے بھی دجل اور فریب اس دنیا میں موجود ہیں دجال ان میں سے سب سے بڑا فریب ہوگا سب سے بڑا دھوکہ ہوگا اور سب سے بڑا جالساز فتنہ ہوگا اس لئے اس کا لفظ دجال ہے یعنی بہت بڑا فتنہ بعض روایت میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس فتنہ مسیح دجال سے اپنی پناہ میں رکھنا بلکہ بعض اوقات اس کی تلقین فرماتے کہ ہم سب بھی یہ دعا پڑا کریں مگر دوستو ہم لوگوں نے دجال کا بہت چھوٹا اور عام سا فتنہ سمجھ لیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی معلومات کی ضرورت نہیں جب وہ فتنہ آئے گا تو دیکھی جائے گی حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے اس کی آگہی ہونا ہم سب کے لئے ضروری ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ دجال نام کا مطلب کیا ہے اب یہ سمجھ لیجئے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی دوسری آنکھ کا نام و نشان تک نہ ہوگا لیکن اسی طرح بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں ہوگی مگر ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے بلکہ اہل ایمان کو اس کے ماتے پر کفر لکھا ہوا بھی نظر آئے گا ناظرین اگرامی یہ اتنا سخت اور اتنا خطرناک وطنہ ہوگا کہ آپ کی سوچ سے کہیں باہر ہوگا یہ دجال اور قذاب تقریبا ہر چیز میں رد و بدل کی قدرت رکھتا ہوگا یہ مادرزاد اندوں کو ٹھیک کر دے گا بیماروں کو شفاہ دے دے گا مردوں کو زندہ کر دے گا قہت کے دور میں بارش برسائے گا جب ایک جگہ بارش برس رہی ہوگی تو یہ بادلوں کو حکم دے گا کہ یہاں سے ہٹ کر فلا جگہ پر برسنا شروع کر دو اسی طرح ایک جگہ بارش رک جائے گی اور دوسری جگہ بارش شروع ہو جائے گی یہ لوگوں کے حالات بدلنے پر بھی قادر ہوگا اچھے خاصے بندے کو مرض میں مبتلا کر دے گا اور انتہائی بیمار اور ضعیف آدمی کو بلکل تندرستو طوانہ کر دے گا کسی علاقے سے گزرتے ہوئے وہاں کے مردوں کو زندہ کر کے دکھا دے گا اس طرح کے وہ مردیں بولنے لگیں گے اور زندوں جیسی حرکت کریں گے دنیا میں لاکھوں کروڑ لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور اس کو ایک بہت بڑی سپر طاقت سمجھیں گے یہ اپنے سامنے لوگوں کو عذاب دیا کرے گا اور ان کو اٹھا کر دوزک میں ڈال دے گا کیونکہ اس کے پاس ایک نقلی دوزک اور نقلی جنت بھی ہوگی جیسا کہ لکھا ہے کہ اس کے دائیں طرف جنت ہوگی اور بائیں طرف جہنم ہوگی بگر دوستو اس فتنے سے بلکل نہیں گھبرانا جس شخص کو دجال اپنی جہنم میں ڈال دے گا وہ جنتی ہو جائے گا اور جس کو جنت میں ڈال دے گا وہ شخص جہنم میں پہنچ جائے گا اس لیے اس فتنے کی سرکوبی اور اسے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اس کے بارے میں مکمل آ گئی اور جانکاری پھیلائی جائے یہ ایسا خطرناک فتنہ ہوگا کہ یہ دجال قذاب اپنے سامنے لوگوں کو زندہ کر کے دکھائے گا کسی شخص کو قتل کرے گا اور پھر فوراں اس کو زندہ کر کے دکھا دے گا حتیٰ کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو آرے سے قتل کرے گا اور اس کے دو حصے کر دے گا پھر اس کو زندہ کر کے دکھا دے گا اس کے ساتھ کروڑوں لوگ جو اس کو ماننے والے اور اس کی سوپر طاقت کے قائل ہو چکے ہوں گے وہ اس پر مزید پختہ ہو جائیں گے حتیٰ کہ یہ خدای کا دعویٰ کر دے گا یہ دعویٰ کرے گا کہ اتنے عرصے سے جس خدا کی تم پرستش کر رہے تھے جس کو تم غیب مانتے تھے اور جس کو تم نے دیکھا نہیں تھا وہ خدا میں ہی ہوں لوگ اس فتنے میں بہت جلد مبتلا ہو جائیں گے کیونکہ وہ ہر طرح کی سوپر طاقت اس کے پاس دیکھ چکے ہوں گے مگر دوستو حدیث میں ایک بہت زبردست بات آئی ہے جس پورے فتنے کا بڑا علاج ہے اللہ تعالی نے فرمایا جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ لوگو دجال تمہیں سب کچھ کر کے دکھا سکتا ہے اور خدای کا دعویٰ بھی کرے گا مگر ایک بات یاد رکھنا کہ وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور تمہارا خدا جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہر عیب سے پاک ہے وہ کبھی بھی معذور نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی جسم کا محتاج ہو سکتا ہے اس کی ذات میں ہر قسم کی اچھائی موجود ہے اس کی ذات ہر قسم کی برائی سے پاک ہے اس لئے دوستو حدیث کے الفاظ ضرور یاد رکھو کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارا خدا آنکھ سے معذور نہیں ہے اس کا پورا ہلیہ میں آپ کو بتا دوں دجال پستا قد موٹی جسامت والا بڑے سر والا ہوگا دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ کانی ہوگی اس کے سر کے بال سخت اور گھنے ہوگے اس کی جلد کا رنگ سفیدی مائل ہوگا اس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے لکھا ہوگا جس کو ہر مومن شخص بہ آسانی پڑھ لے گا دوستو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالی سے دعا ضرور مانگا کریں اس کے تاؤز کے الفاظ اپنے قریبی عالم دین سے سیکھ لیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ صرف وہی شخص اس فتنے سے بچ سکتا ہے جس کو اللہ تعالی بچانا چاہیں اگر آپ عربی الفاظ یاد نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا یاد کر لیں کہ اللہ تعالی سے یوں دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ ہم سب کو فتنے دجال سے محفوظ فرما ہم فتنے دجال کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں یا اللہ ہمارے ایمان کو ہر حال میں سلامت رکھنا اسی ایمان پر ہمارا جینا مرنا ہو محضر خاتین و حضرات اللہ تعالی نے قیامت کے آنے کا قطعی اور حتم علم کسی کو نہیں دیا کہ وہ فلا سن فلا مہینہ اور فلا تاریخ میں وقو پذیر ہوگی بلکہ اس کا علم اللہ تعالی نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ قیامت اچانک آئے گی اس کے آنے سے قبل اس کے متینہ لمحات میں وقو پذیر ہونے کا حقیقی علم کسی کو نہ ہوگا البتہ قیامت سے قبل علامات قیامت کا تفصیلی تذکرہ متعدد حدیث میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں جب تصویح ٹوٹتی ہے تو دانیں بکھر جاتے ہیں قیامت کی بڑی نشانیاں کون سی ہیں ان میں دجال کا خروج دنیا جب سے بنی ہے تب سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے نہ آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یاجوج اور ماجوج ان کے قبیلے کا کسی کو نہیں علم کے کہاں ہیں اور ان کو ذلکر نین نے اللہ کی مدد سے کہاں قید کیا تھا تین ایسے بڑے زلزلے جس میں زمین کے تین مختلف حصے نست و نابود ہو جائیں گے ان میں ایک زلزلہ مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیرت العرب میں آئے گا دھوان جو پوری روح زمین پر پھیل جائے گا جسے قرآن میں الدخان کہا گیا سورج کا مغرب سے تلو ہونا یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی اور اس کے بعد روایت کے مطابق توبہ کے در بند کر دیے جائیں گے کیونکہ یہ ایک بالکل واضح نشانے ہوگی الدعبہ پورا نام دعبت العرض ایک جانور جو زمین سے نکلے گا اور ہر انسان کی پیشانی پر نشان لگائے گا ایک آگ جو یمن میں لگے گی اور لوگوں کو ہانک دی ہوئی میشر کی طرف لے جائے گی یہ نشانیاں کسی ترتیب میں نہیں اور کس ترتیب میں ظاہر ہوں گی اللہ ہی جانتا ہے کچھ احادیث میں سورج کا مغرب سے تلو ہونا پہلی نشانی کے طور پر آیا اور کچھ علماء دین دجال کے خروج کو پہلی نشانی کہتے ہیں لیکن بہرحال جو چیز روح زمین میں سب سے پہلی تبدیلی پیدا کرے گی وہ سورج سے مغرب کا تلو ہونا ہی ہو سکتا ہے پھر دجال ہے جس کے بارے میں کئی حدیث ہیں جن کا مفہوم ہے کہ دجال چالیس روز میں دنیا کا چکر لگائے گا حدیث کے مطابق ان چالیس دنوں میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا ایک دن ایک مہینے کے برابر ایک دن ایک ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے دجال ایک آنکھ مالا ہوگا اور اس کی پشانی پر کافر لکھا ہوگا جس کو پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں اس کے لئے صرف ایمان ہونا ہی کافی ہوگا اور یہی ایمان پڑھ لکھے یا انپڑھ یا زبانوں کے اختلاف کو ختم کر دے گا مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال دنیا کے ہر مقام تک جائے گا اس کی ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی جبکہ درحقیقت اس کی جہنم جنت اور اس کی جنت جہنم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو آنکھیں بند کر کے اس کی آگ میں کوٹ جانا وہاں ٹھنڈا پانی ہوگا یہ مفہوم ہے دجال طاقتور ہوگا ایک انتہائی طاقتور فتنہ وہ تمام لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا اس کی طرف کھیچے جائیں گے اور اس کی باتوں کو ایڈاپٹ کریں گے یعنی قبول کریں گے ان پر عمل کریں گے لیکن وہ سب جھوٹ ہوگا اور جھوٹ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ایک نیک دن کھلتا ضرور ہے دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوگا اور یہ واقعہ فلسطین میں بابِ لط کے مقام پر پیش آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت دمشقی ایک مسجد میں نازل ہوں گے ان کے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے نماز کا وقت ہو چکا ہوگا اور مسلمان حضرت مہدی کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لئے تیار ہوں گے حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر پیچھے اٹنا چاہیں گے لیکن اللہ نے یہ فخر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک امتی کی حیثیت سے حضرت مہدی کی امامت میں عام مسلمان کے ساتھ نماز ادا کریں گے اس کے بعد کے واقعات میں دجال سے جنگ ہے اور اس کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ امت مسلمہ کو لے کر تور پر روانہ ہوں گے کیونکہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہوگا اور ان سے مقابلہ آسان نہیں وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ہر سمت سے حملہ آور ہوں گے زمین کا سارا پانی پی جائیں گے لوگ ان سے بھاگیں گے اور پھر جب وہ سمجھے گے کہ انہوں نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا تو تیر آسمان کی طرف کر کے چلائیں گے جو جب واپس آئیں گے تو خون آلود ہوں گے اور یاجوج ماجوج خیال کریں گے کہ انہوں نے آسمانوں پر بھی سب ختم کر دیا پھر وہ مسلمانوں کا محاصرہ کریں گے اور وہ محاصرہ بہت سخت ہوگا حضرت عیسیٰ اور مسلمان اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ دعا قبول فرما کر یاجوج اور ماجوج پر عذاب بھیجیں گے جو کہ کیڑوں کی شکل میں ان کے جسموں میں داخل ہوگا اور ان کو مار دے گا اور مسلمان باہر آئیں گے لیکن روح زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں یاجوج اور ماجوج کی لاشیں موجود نہ ہو وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے پور ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا فرمائیں گے اور اس بار اللہ تعالی بارش بھیج کر پوری زمین کو صاف فرما دیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب کو توڑ کر ختم کر دیں گے اور اس طرح وہ شرک جو حضرت عیسیٰ کے نام پر ہوتا رہا ختم ہو جائے گا اس کے بعد خنزیر کا خاتمہ ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ جزیہ بھی ختم کریں گے یہ وہ وقت ہوگا جب ایک بار پھر سے زمین پر عدل قائم ہو رہا ہوگا جزیہ کا خاتمہ ایک طرح سے اسلامی لشکر کشی کی ان تین شرائط میں سے ایک کی کمی کی طرف بھی اشارہ ہے جو ابھی یہ ہیں نمبر ایک اسلام قبول کر لو تو ہمارے بھائیو تو ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے جزیہ والی شرط ختم کر دیں گے اور مشرقین کے پاس صرف دو ہی راستے ہوں گے یا اسلام یا جنگ حضرت عیسیٰ اسلام کو وہ آخری فتح دیں گے اس کے بعد روح زمین پر آمن پھیل جائے گا اس دور میں اسلام کے علاوہ تمام دیگر مذہب کا خاتمہ کر دی جائے گا صرف اسلام باقی رہے گا مسلم کی دو حدیث ہیں ایک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر چالیس برس رہیں گے اور ایک میں ہے کہ سات برس تک زمین پر رہیں گے علماء کرام کہتے ہیں کہ چالیس برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر مکمل زندگی کا وقت ہے جس میں سے تین تیس برس وہ گزار چکے ہیں اور باقی سات برس قیامت سے قبل گزاریں گے اس کے بعد ان کے وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اس کے بعد شام ملک سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو ہر ایمان والے کی جان نکالتی جائے گی کسی کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان کا ہوا تو اس کی موت ہو جائے گی اس کے بعد مشرقین اور کافرین باقی ہوں گے اور قیامت انہی پر قائم ہوگی قیامت کی چوتھی پانچویں اور چھٹی نشانے تین بڑے زلزلے زمین کے تین مختلف حصوں میں آئیں گے ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ تل عرب میں اور ان کی شدت ایسی ہوگی کہ زمین کا حصہ بلکل مٹ جائے گا یوں سمجھیں کہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ مغربی امریکہ صفحہ ہستی سے بلکل مٹ جائے گا ساتھویں نشانی دھوان قرآن میں آپ اس دن کے منتظر رہیں کہ جبکہ آسمان ظاہر دھوان لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا یہ دردناک عذاب ہے ماننے والوں کے لیے ایک ایسی نشانی ہوگی اور ناماننے والے کے لیے دردناک عذاب آٹھویں نشانی سورج کا مغرب سے تلو ہونا یہ ایک بہت لمبی رات ہوگی متقی و پریزگار رات کو تحجد کے لیے جاگیں گے نوافل ادا کریں گے اور سو جائیں گے پھر جاگیں گے پھر نفل پڑیں گے اور پھر سو جائیں گے لیکن دن تلو نہیں ہوگا پھر سے سو کر اٹھیں گے نفل پڑیں گے اور سوچیں گے کہ فجر کا وقت ہونے والا لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوگا تب وہ سمجھیں گے کہ کچھ گڑ بڑ ہے پھر سورج تلو ہوگا لیکن سب کچھ تبدیل ہوگا کیونکہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا توبہ کے دروازے بند کر دی جائیں گے ایک واضح نشانی پوری آب اتاب سے چمک رہی ہوگی لوگ توبہ کرنا چاہیں گے لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی نوی نشانی الداوہ یہ ایک جانور ہوگا جو مومن اور کافرین کو الگ الگ نشانی لگائے گا لوگوں سے بات کرے گا اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ کا عصہ ہوگا اور ایک ہاتھ میں حضرت سلمان کی مہر حضرت موسیٰ کے عصہ سے ایک مومن کے چہرے پر نشان لگائے گا اور حضرت سلمان کی مہر سے ایک کافر کے چہرے پر عدیث میں ہے کہ لوگ ساتھ کھائیں گے اور ایک دوسرے کو یا مومن یا کافر کہہ کر بلائیں گے دسویں نشانی ہے ایک زبردست آگ جو یمن سے لگے گی اور لوگوں کو ہاکتی ہوئی میشر کی طرف لے جائے گی لوگ آگے ہوں گے اور آگ پیچھے جو پیچھے رہ جائے گا وہ جل جائے گا یمن میں کئی آتش فشاؤں کے دہانیں موجود ہیں قیاس یہی ہے کہ آگ یہی سے نکلے گی میدان حشر کے بارے میں اختلاف ہے عرفات کے میدان کو بھی کہا جاتا ہے جبکہ شام اردن لبنان اور فلسطین کے مقامات کی طرف بھی شارہ ہے یہی بیت المقدس بھی ہے اور کئی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام کی یعنی بیت المقدس اور فلسطین کی تاریخ فرمائی ہے مسلمان آن عالم یہی برمسلسل مصروف جہاد ہیں تمام بڑی جنگیں یہی پر ہوئی ہیں اور یہ دنیا کا واحد حصہ ہے جہاں روز اول سے جہاد جاری ہے اور یہی دجال اور یہودیوں کا خاتمہ بھی ہوگا قیامت کا دن کیسا ہوگا اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس دن پہاڑ ہٹا دوں گا اور زمین کھولی کر دوں گا تم سب کوئی کٹھا کر دوں گا تم میں سے کوئی بھی بچ نہ سکے گا اللہ فرمائے گا اب بھاگو چھپ کر دکھاؤ لڑ کر دکھاؤ طاقت دکھاؤ دوڑ کر دکھاؤ یونیورس کا دی اینڈ ہونے کے بعد اللہ تعالی حکم دے گا جبرائیل، اسرائیل، مکائل، اسرافیل دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں اللہ ان کو زندہ کر دے گا اس کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے اہل ایمان کی روحیں لاؤ اللہ کے سامنے ان کی روحیں لائے جائیں گی جو بالکل روشن ہوں گی اس کے بعد کفار کی روحیں سامنے کی جائیں گی جو مکمل سیاہ ہوں گی ان کے چہرے تاریخ ہوں گے اللہ اسرافیل علیہ السلام کو کہیں گے دوبارہ سور پھونکو دوبارہ سور پھونکنے سے قبریں پھٹ جائیں گی اور مردے قبروں سے نکل آئیں گے تمام ارواہ نکل کر اپنے اجسام میں داخل ہو جائیں گے ان انسانوں میں ننگے اور لنگڑے انسان ہوں گے جن انسانوں نے وضو نماز اچھے طریقے سکھی ہوگا ان کے تمام آزاز سے روشنی خارج ہوگی جنہوں نے حج کیوں گے اور قبول ہوئے ہوں گے وہ میدان حشر میں اللہمہ لبیک پکاریں گے ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں روشنی ہوگی شہیدوں کے خون چمکتے ہوں گے اس خون سے نور کی روشنی خارج ہوگی موزن میدان حشر میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر داخل ہوں گے اس کے بھی چاروں طرف نور کی روشنی ہوگی اللہ اکبر یہ اچھے لوگ ہوں گے ان کے پیچھے زانی شرابی چور لٹیرے غیبت کرنے والے لوگوں کا حق کھانے والے اور بہت سے گناہگار ہوں گے ان کی مثال ایسے ہوگی جیسے پیاسا کتہ ان کو جہنم کی آگ والی چپل پاؤں میں ڈال دی جائے گی اور ساپ اور بچھوں ان کے جسم سے چمٹے ہوں گے سورج کی گرمی سے ان کا دماغ ایسے جوش مار رہا ہوگا جیسے چائے بنانے کے لئے پانی اوبالا جاتا ہے جس نے زنا کیا ہوگا اس کے چہرے پر اس کے جسم کے آزار رکھے گئے ہوں گے ان سے خون اور پیپ بہے گا اور میرے نبی نے فرمایا کہ اس کی ماں اس کی بہن اس کی بیٹی غرص تمام کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے دنیا میں زنا کیا تھا اس وجہ سے اس کا یہ حال ہو گیا اللہ اکبر غرص کے کوئی بندر ہوگا کسی کی دو دو زبانیں ہوگی اور ظالم بادشاہ ایسے اندھیرے میں ہوگا کہ اس کا اپنا ہاتھ بھی نہیں دکھائی دے گا دوسری روایت میں ہے کہ ظالم بادشاہ کو اللہ اندھا کر کے اٹھائے گا میرے دوستو میرے بھائیو یہ حال روزہ محشر میں ستر سال تک رہے گا ستر سال تک اللہ اکبر اللہ اکبر حدیث پاک میں آکے وہ روئیں گے چیخیں گے کوئی ہاتھوں سے اپنے سفر کرے گا کوئی گوٹنوں کے بل چلے گا ستر سال تک یہیں سفر طے کریں گے رونے کے لئے آنسوں نہیں ہوں گے تو خون ان کی آنکھوں سے جاری ہو جائے گا اور میرے بھائیو ستر سال تک دنیا سے حالت مرے گی سورج ہمارے سر پر ہوگا تصور کریں تصور کریں اے میرے اللہ ہم پر رحم کرنا ستر سال تک لوگ ایسے رہیں گے میرے نبی نے فرمایا کہ ستر سال تک کوئی بھی امید لوگوں کو نظر نہیں آئے گی اس دن اللہ کے غصے کی انتہا ہوگی میرے نبی کی شان دیکھیں فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے پاس کھڑے ہوں گے جیسے ہی ہمارے نبی کی قبر انور شک ہوگی تو ہمارے نبی فرمائیں گے کیا قیامت برپا ہو گئی جبریل علیہ السلام فرمائیں گے جی ہاں میرے دوستو میرے نبی کی شان دیکھیں میری امت کا کیا ہوا باپ کو بیٹے بھائی کو بہن شوہر کو بیوی کسی کو بھی کسی انسان کی خبر نہیں لیکن میرے نبی کو اس گھڑی میں بھی اپنی تمام امت مسلمہ کی فکر ہے ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اب بھی وقت ہے اس نبی کے سنتوں کو اپنا لیں ان کی شفاعت کے امیدوار بن جائیں اور اللہ پاک کے روز قیامت غزب سے پناہ مانگے یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے راضی ہو جائے میرے مولا اپنے غزب سے محفوظ فرما ناظرین یاد رکھیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگوئیوں کی طرح آپ کی تعلیمات بھی سچی اور برحق ہے اسی میں دنیا آخرت کی نجات ہے اس لیے ہمیں یہ فکر کرنا ہوگی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں امید ہے ویڈیو آپ سب از رات کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہو